اسلام علیکم ناظرین ہاں دودھ آتا ہے کھلا دودھ جو آتا ہے جس کو آپ بھینس کا دودھ کہتے ہیں وہ جو آتا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کی ملاوٹ اور خود بھینسوں کے حوالے سے کہ ان کو کس قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ ناکس دودھ حاصل کیا جا رہا ہے اس پر پورا پروپر ہم نے جو ہے وہ دو تین پروگرام کیے فود آثورٹی کے حوالے سے اور شکر ہے کہ ڈی جی فود آثورٹی جو ہیں وہ ان کو خیال آیا اور انہوں نے اس دودھ کو اس ملک کو جو ہے وہ سیمپل کرن کے لیے چیکنگ کرنے کے لیے جگہ جگہ کیمپس کا انعقاد کر دیا ہے اور یہ کیمپس جو ہیں یہاں پر جو فود آثورٹی والے ہیں وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس اس طرح کے آلے موجود ہیں کہ جو دودھ کے سیمپل اگر آپ وہاں پر لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دودھ ناکس ہے یا پھر خالص ہے اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو گوالہ آپ کو دودھ دینے کے لیے آ رہا ہے اور جو اتنے پھاری اماؤنٹ آپ سے وصول کر رہا ہے جبکہ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے پچاس روپے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد وہاں پر لوگوں کا شہریوں کا احتجاج بھی سامنے آیا لیکن اگر ہم پاکستان کے اور علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر دودھ کے مختلف پرائزز جو ہے وہ اس وقت آن ہو رہے ہیں اور لاہور میں بھی لیکن یہ جو فود آثورٹی کا ایک بہت اچھا کام ہے کہ جس میں آپ دودھ کے سیمپل جو ہے وہ گھر بیٹھے بھی چیک کروا سکتے ہیں یعنی گھر گھر ٹی میں جو ہے وہ فود آثورٹی کی جا رہی ہیں اور آپ اپنے جو بھی آپ کا ڈیلی بیس پہ آپ دودھ استعمال کرتے ہیں گھر میں آپ اس کا سیمپل لا کے ان کو چیک اپ کروائیے وہ آپ کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ کس طرح کا دودھ ہے اس میں کتنا خالص پرسنٹیج ہے کتنا اس میں پروٹین ہے اور کون سی ایسی جائے وہ ناکس چیز یا کوئی پاودر یا اس طرح کی چیز تو نہیں ملائی کہ جس سے جو ہے وہ آپ کی صحت کو خطرہ لاک ہو تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ڈی جی فود آث اچھا نے آئیے پہلی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ابھی دودھ کا سیمپل لائے میار مفت کروائے پنجاب فود آثارٹی کی فری ملٹ ٹیسٹنگ مہم جاری ہے چار دن میں دو ہزار سے زائی دودھ کے نمونے موقع پر چیک کیے جا چکے ہیں فری ملٹ ٹیسٹنگ کیمپس لاہور کے اسی لاکھوں میں دو دو دن لگائے جائیں گے ڈی جی پنجاب فود آثارٹی تمام کیمپسز کا دورہ کر رہے ہیں دودھ کی چیکنگ کے ساتھ بہترین خ خوراک کے چناؤں مطالق فری نیوٹیشن سکیننگ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں پنجاب فود آثارٹی کا گھر گھر جا کر مفت چیک کرنا حران کن اقدام ہے کیمپس میں جدید موبائل ملٹ ٹیسٹنگ لیبارٹریز موجود ہیں جن پر موقع پر ریزلٹ دیے جا رہے ہیں سٹوڈٹ ایمبیسیڈرز گھر گھر جا کر مفت دودھ اور نیوٹیشن سکیننگ کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں فری کیمپس کا مقصد لوگوں کو اچھی خوراک اور اور صحت کے حوالے سے آگاہی دینا ہے فری نیوٹیشن ڈیسک میں اپنی صحت کے مطابق کھانے پینے کے حوالے سے پنجاب فود آثارٹی کے ماہر غزائیات رہنمائی کرتے ہیں ناظرین فری نیوٹیشن ڈیسک جو بنائے گئے ہیں اس میں بقاعدہ طور پر نیوٹیشن کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور ہمیں کچھ دن پہلے سے جو ہے وہ یہ خبر بھی ملی تھی کہ کافی نیوٹیشن جو ہیں وہ فود آثارٹی میں شامل ہوئے ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر خوراک کے معاملات کو دیکھیں گے اور اگر آپ جو ہے وہ نیوٹیشن کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے یا پھر دودھ کی نمونے اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں بھینس کا دودھ جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں تو وہ بھی آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ایک بہترین اقدام ہے اور اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ فود آثارٹی کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے جس طرح سے بھی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی تھیں جس طرح ناکس خوراک جو ہے وہ بک رہی ہے اور سرعام جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے اور دودھ کے حوالے سے جتنا ایک گڑوی کے ساتھ ایک گڑو فری مل رہی ہے جبکہ دودھ کی تو اس وقت قیمت اسمان سے باتے کر رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ریپورٹر سلمان شاہ ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ یہ جو ٹیسٹنگ لیبورٹریس بنائی گئی ہیں اس میں کیا کیا جدید سہولتے ہیں اور یہ جو ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں یہ لیبورٹریس میں جو ان کے پاس چیزیں ہیں ان میں دودھ کے نمونے چیک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سپیشل کتنا ان کے پاس عملہ ہے جو اس وقت ک جائے گئے ہیں لاہور کی کتنی جگہوں پر یہ کیمپس ہیں یہ سارا اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ریپورٹر سلمان شاہ جی سلمان ذرا بتائیے گا نبیہ جس طرح جس طرح آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدسر ریاض ملک خود اپنی ٹیم کے ہمراہ مسئل کے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلاسٹک کی جو بوتل ہیں وہ ان کے جو ایمبیسٹیرز ہیں میں آپ کو تھوڑا سمیں آپ نے آگے ذکر کیا کہ کتنا عملہ ان کے ساتھ ہے ایک تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عملہ تو ہما وقت کام کر رہا ہے پنجاب کی جو عوام ہیں ان کو بہترین اور میاری فوڈ کی فرامی میں اچھا یہ جو آپ کو سٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں یہ ازازی طور پر یعنی یہ اس لیے میدان میں بچے آئے ہیں تاکہ وہ اپنے جو صوبائی دارالحکومت لاہور ہے وہاں کے شہریوں کو صاف اور میاری اور ملاور سے پاک جو دودھ ہے اس کی رسائی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے فری سروس دے رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ابھی تقریباً یہ سلسلہ بھی شروع ہے تقریباً چار سے پانچ دن ہوئے ٹیمز جاتی ہیں مختلف علاقوں میں اسی علاقے جو ہیں لاہور کے وہ اس وقت ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور دو دن ایک جو علاقہ ہوگا وہاں پہ کیمپ لگے گا سوری دو دو دن یعنی کہ ایک علاقے میں دو دو دن کیمپ لگیں گے یعنی اسی جگہیں لاہور میں ایسی ہیں جہاں یہ کیمپ لگیں گے اور دو دو دن جو ہے وہ ہر جگہ پھضیے جائیں گے اچھا ہوتا کیا ہے نبیہ کہ دو دن میں یہ ایریا کمپلیٹ ہو جائے گا لوگ اتنا جو ہے ان کو اویرنس قائم کرنے میں فود آثارٹی کامیاب ہوئی ہے نبیہ دیکھیں اویرنس تو فود آثارٹی دے رہی ہے اور چار دن کندہ تقریباً دو ہزار سے زائد جو سیمپلز اکٹھے کیے ہیں دیکھیں مقصد کہنا کہ یہ کہ جو چار ہزار سے زائد جو دو ہزار سے زائد سیمپلز ہیں دو ہزار سیمپلز نہیں وہ دو ہزار فیملیز ہیں تو دو ہزار فیملیز بھی اگر اپنا دودھ کے میار کو بہتر کر لیتے ہیں کہ آپ ہی دیکھیں کہ موقع پر وہاں پر گھر جاتے ہیں اصل میں ہمارے جو پرابلم مارا رہے ہیں اس سے پہلے سلمان جو ہم نے پروگرام کیا تھا پہلے اس میں ہم نے دودھ کی جو ناکس حالت ہے جو بھینس کا دودھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے گھروں میں اور جس طریقے سے جو ہے وہ لوگ یہ دودھ استعمال کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا پروٹین ہے کتنا نیٹریشن ڈائیٹ ہے آپ کے پاس اور کتنا اس میں پانی ملا ہوا ہے یا ایون کہ ہم نے صرف تک ملانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر بتایا تھا کہ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں پاودر ملایا جا رہا ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ اور انگریڈینس جو ہے وہ اس میں مکس کر کے اس میں جھاگ بنایا جاتا ہے اس کو بقاعدہ طور پر عبالا جاتا ہے تو وہ سارے جو انگریڈینس ہوتے ہیں جو نیٹریشن ڈائیٹ ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے دودھ میں سے اس کے بعد تو بلکل جو ہے وہ ایک ایسی چیز نکلتی ہے کہ جیسے پی کر آیا تو آپ کے میدے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں یا بچے جو ہے وہ اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک سر ہم نے یہ دیکھا ہے بنیاد پر نبیہ یہ گھر گھر آپ جاتے ہیں جو ایمبیسٹرز ہیں سیمپل لیا اور بلکل قریب ان کا وہاں پر کیمپ لگا ہوتا ہے وہاں پر ٹیسٹ کروا اس کی جو سلپ ہوتی و جا کے دکھا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے دودھ میں یہ یہ ملاوٹ ہے تو آپ گوالا چینج کریں پھر ہوتا ہے کہ نبیہ جو گوالا آتا ہے اس کے خلاب بھی ایکشن لیا جاتا ہے صحیح میری بات ہوئی تھی دی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مزسر یاز ملک سے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ایک جو گوالا ہے اس کو تم پکڑ کر اگر فائن کر دیتے ہیں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اس کو سزا دلوائے دیتے ہیں تو یہ مکمل آپ کا کام نہیں ہے مطلب یہی یہاں پہ چیز اینڈ نہیں ہو جائیں گی یہ آ کہاں سے رہا ہے صحیح یہ آ کہاں سے رہا ہے اس کی افداد جو ہے اس کی جو آغاز ہے جہاں سے اس کو پکڑنا ہوگا ہمیں کسی بھی چیز مجھے لگتا ہے یہ آغاز ہے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ آغاز ہے کہ یہ جو ابھی بہنس کے دودھ کے نمونے وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جو گھروں میں آپ کے دودھ آتا ہے وہ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں ناکس چیزیں جو نکلتی ہیں جب گوالا جو ہے وہ سامنے آپ کے جو ہے وہ کھلے آم آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے بھاری اماؤنٹ لے رہا ہے کہ جی میں آپ کو خالص دودھ دے رہا ہوں اور آپ کو جو وہ ملائی بھی ایون کے جو دودھ کے اوپر آ رہی ہے اس میں بھی خالص نہیں ہے وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے نیٹریشن انگیڈینس نہیں ہیں تو پھر وہاں پر آ کر سب سے بڑی بات ہی آتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس بندے کو چینج کرنا ہے جو آپ کو دودھ پروائیٹ کر رہا ہے آپ کے گھر میں جو ہے وہ یہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ دینے آ رہا ہے اس کو چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی کہ دودھ جہاں سے آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ پکڑے جانا آسان ہو جائے گا نا ان کے لیے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ چیزیں نبیہ پوری دنیا میں پاسچرائیزیشن شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ حد تک تو نہیں لیکن کافی حد تک اس پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آغاز کیا جائے گا کہ جو دودھ کی پاسچرائیزیشن ہے وہ کس طرح کی جائے اس کے لیے حکمت حملی بنائی جا رہی ہے اور جو کھلا دودھ ہے جو فوڈ آثارٹی ہے کسی برینڈ کو پرموٹ نہیں کرتی یہ کہتی جو خالص چیز آپ اس کو استعمال کریں بلکل ٹھیک ہے جس بھی کمپنی کی ہے آپ اس کو کریں استعمال تو یہ ہے کہ نبیہ دیکھیں اویرنس سے ہی آپ جو کسی بھی چیز کی روک تھام کر سکتے ہیں یا اس کا پھیلاو کر سکتے ہیں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے پنجاب فوڈ آثارٹی جو یہ کام لیا گیا ہے میں بہت عرصے سے اپنے پروگرام میں یہ کہتی آ رہی ہوں کہ جنونلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا وہ اس کام کے لیے رضا کرانا طور پر جو ہے وہ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں ہمارے جو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے تو ایک بہت اچھا کام کیا کہ رضا کرانا طور پر جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی رہنمائی لی ان کو بھی آئیڈیا ہوگا انہیں بھی کام کرنے کی صلاحیت ان میں بڑے گی اور جتنے ہماری فارق عوام بیٹھی ہوئی ہے یہ جو لڑکے گلی کچوں میں ان کو بھی کام پہ لگا دیں ان کو بھی رضا کرانا طور پر جو ہے وہ اس کام پہ لگائیں بلکل یہ ایک ایک ایسی چیز جو انہائیجینک ہے آپ کسی کو یوز کرنے سے اس کو بچا رہے ہیں تو یہ نیکی ہے آپ بھی دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے اس کا جو صلح ہے وہ اللہ تعالی کی ذات نے دینا ہے آپ جو وقتی طور پر اگر اگر لٹس پورس اگر مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں ہمیں اس کی عجرت کیا ملے گی بلکل بھی نہیں اللہ کے جو ذات ہے وہ آپ اس کا صلاح دے گی ایک اگر گھر کے اندر کیمیکل والا دودھ آ رہا ہے اور آپ کے اس عمل سے رک جاتا ہے تو آپ ہی دیکھیں کہ آپ اس سے کتنا صلاح ملے گا اللہ کی جانب سے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہر چیز پیسوں کے لیے نہیں کی جاتی اچھا سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ سیٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے لیکن جو لوگ خود جا کے گھر گھر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں نا کہ دی جی فوڈ آتھارٹی جو ہے وہ ہمیشہ صحیح مدسر آز ملک صاحب میں ہمیشہ صحیح اس بات کی تعریف کرتی ہوں یہ ان کے پیٹ پیچھے بھی اور ویسے بھی کہ وہ ہمیشہ اپنے کام کو خود سے فیلڈ میں جا کر دیکھتے ہیں اور فیلڈ میں جو ہے وہ سروے کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اعتبار نہیں کرتے کہ انہیں ٹیم نے جو کہا کہ سب اچھا کی ریپورٹ دے دی نو انہوں نے جو کیا ہے وہ جا کر خود جائزہ لیتے ہیں کہ صحیح چل رہے ہیں سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ان کا پہلے بھی سیٹ اپ رہا ہے وہ جب دوسرے محکموں میں بھی رہے ہیں ایسا ہی ہے بلکل بلکل اور یہ یہ اس پندے میں ہوتی ہے جس میں باہر رہ کے ان کی سٹیڈیز بھی ساری باہر سے ہی ہیں جو باہر رہ کے ہی ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ پروائیٹ کی جاتی ہیں چیزیں تو اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو اس طرح کے کیپیبل لوگ جو ہے وہ ہونے چاہیے اس طرح کے ڈی جیز جو ہے وہ ہمارے محکموں میں ہونے چاہیے تاکہ جو خود جا کے سروے کر سکیں جو خود جا کے جو ہے وہ کام کریں اور پتہ لگے کہ وہ کام کر رہے ہیں بلکل اور اس فوڈ آتھارٹی کو تو خاص طور پر ایسے ہی ڈی جی کی ضرورت تھی شاید اور اس وقت میں جس طرح ہم نے جو ناکست صورتحال بس نبی ہے ایسے یہ دیکھیں اس کو ملاوٹ مافیا ہے اس کو کنٹرول تو کرنا ہے سیمبل کوئی ہے ہم اس کو کھولی اجازت نہیں دے سکتے کسی بھی سب سے اچھے یہ تو مجھے بتائیں کہ یہ پنجاب فود آتھارٹی کا جو گھر گھر جا کر سیمبل اکٹھے کر کے جو ہے وہ ان کو وہیں پر بتانا کہ اس میں جو آپ کا دودھ جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے میں انس کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ کیا سٹیٹیجی ہے یہ اتنے بھولا مشکل کام ہے اس کو کیسے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں نبی ہے دیکھیں جہاں تک کوشش ہے ان کی پنجاب فود آتھارٹی کی جانب سے آئے ہیں تو آپ کے گھر میں جو دودھ استعمال کیا جا رہا ہے کھلا دودھ تو آپ سے مطمئن ہے تو وہ کہتے ہیں جی مطمئن ہم اس لوگ یہ کہیں کہ مطمئن ہے کہ جب چیز خالص ملی ہی نہیں ہے تو جس چیز جو چیز ملے گی اس پر استفادہ کیا جائے گا وہ کہتے ہیں ہمیں سیمبل دیتے ہیں آپ کو دین 15-20 منٹس آپ کو آ کے بتا دیتے ہیں آپ کے دودھ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں صحیح تو ایک بڑا اصل میں اب بھی دیکھیں نا کہ سٹوڈنٹس ایک دو نہیں ہوتے سیکڑو کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بوٹلز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں ان پر ایک لیبر لگا ہوتا ہے اس پر نام لکھتے ہیں اچھا یہ جدید مبائل تسنگ لابز ان کے پاس اور ان دا سپورٹ ان کو 15-20 منٹس آپ کو ریزلٹ دے دیتے ہیں جا کے کہ آپ کے دودھ میں یہ یہ چیزیں شامل ہیں تو گوالے صاحب پوچھیں گے وہ کیا کر رہا ہے تو اس کے علاوہ نبیہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈی جی فوڈ آتھارٹی مدسر یاز ملک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے آغاز تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بند کہاں سے رہی ہیں اچھا آغاز تو ہو چکا ہے اسی علاقوں میں میرا خیال ہے ابھی کیمپس تو نہیں لگے یا استہ استہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے رہی ہیں نہیں اس چیز کے تو آغاز ہو گئے نبیہ جو ان کے جو اصل دیکھیں گوالے چھوٹے پیمانے پر چالیس پچاس اسے لیٹر دودھ سیل کرتا ہے لیکن جو پیچھے مافیا ہے جو روزانہ ہزاروں ہزاروں لیٹرز کی تعداد میں دودھ جنریٹ کرتا ہے اس کی پروڈیو سوری کرتا ہے بناتا ہے اس کو خود ساکتا طور پر تو وہ اس کو پکڑنا ہے اب اس سے کوئی پچاس سے قریب گوالے دودھ لے کے جاتے ہیں اگر آپ اس مافیا کو پکڑ لیں گے تو جو پچاس کے قریب گوالے ہیں جو سیٹ کی تعداد میں گھروں میں دودھ دیتے ہیں خود ہی روک جائیں گے مطلب بات یہ کہ جڑ کو پکڑیں جی بلکل ایسا ہے آپ جو ہے وہ جڑ سے جب چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آگے اس کی اور مزید جڑیں نہیں پھیلتی ہیں مزید اس کو جو ہے وہ پھیلنے پھلنے پھولنے سے آپ تب ہی روک سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کی جو ہے وہ جڑ میں بیٹھ جائیں نبیہ یہ اس میں نا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ عام شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ مل جھلکل کام کریں ان کا ساتھ دیں صرف یہ نہیں کہ اگر وہ مجھے کہیں تو میں جاؤں میں خود بھی رضا کرانا طور پر ان کو کہہ سکتا ہوں کہ سر آپ یہ کہنا چاہیے میں آپ کو کس کام آسکتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ وطن کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کو ملاوٹ مافیا سے بچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نیکیہ کامی جنگ ہے حالکہ میں یہ کہوں گا یہ جہاد ہے آپ جہاد کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف جو کہ آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے جو کہ آپ کے بچوں کی صحت کو تباہ کر رہا ہے جو آپ کے بچوں کی زندگیہ چھین رہا ہے ایسے ہی ہے صرف چند پیسوں ہی کھاتے نبیہ یہ کام کیا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملاوٹ مافیا ہوتا ہے وہ ایک ہزار پے کے اندر تیس سے چالیس لیٹر دودھ پروڈیوس کرتا ہے اس کو کیمیکل ڈال کے بناتا ہے ڈرائے ملک کو آپ دیکھ لیں اگر آپ دہی دیکھنا نبیہ ڈرائے ملک کی تو آپ پریشان ہو جائیں گی آپ کہیں گی کہ اتنی مطلب وہ خالص ہوتی اس کو پر ملائی آئی ہوتی ہے کہ ایک خالص دودھ کو اتنی موٹی بلائی نہ آئی ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ اس میں کیا کیا چیز حامل ہے وہ آپ پر لگے کہ یہ خالص ہے تو حیرت کی بات ہے جس میں دہی ڈالی جاتی ہے آپ اس کو الٹا بھی کر دیں گے دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر کی پاس بھی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے آپ کی سیچویشن کیا ہے آپ کے اندر کون سی چیز آپ کی سروائیول ہے جس چیز سے بھی جس بھی ڈیزیز سے آپ لڑیں اس کے مطابق آپ کے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں تو دودھ جو بھیس کا دودھ آپ کے گھر میں آ رہا ہے جو بچے پی رہے ہیں بڑے پی رہے ہیں بزرگ پی رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے لیے اچھا ہے اور نیٹریشن ہے آپ کے لیے اس میں کس حد تک پروٹین چامل ہے اور آپ کے صحت کے لیے کتنا اچھا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ فوڈ آثورٹی نے ٹیسٹنگ لیپس کے طور پر اب نبیہ مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک جو آبادی ہے تقریباً تیس سے پیانتیس فیصد ہے بہت بڑی بادی ہے وہ جو خیتہ غربت کی لکی رہنا اس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے کئی ایسی فیملی جن کی مہنامدن سات سے آٹھ ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے تو وہ خالی دودھ کو نہیں افورڈ کر سکتے مطلب دودھ خالی تو نبیہ دوسر بے لیٹر ہے تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے مجبوراً وہ بیچارے جو سو اور پر کے دو لیٹر دودھ دے رہے ہوتے وہ پچاس اور پر کے لیٹر دودھ لے لیتے تو بس وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ آپ بیماریاں خرید رہے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آرہی کہ دیکھیں ہمیں ایک طرف سستا دودھ خرید رہے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ دکٹر کو بھی تو جا کے پیسے دینے ہیں دکٹر اپنے اوپر پیسے لگائیں گے اتنے ٹیسٹ کروائیں گے اور جب تک نہیں کروائیں گے تب تک آپ کا علاج نہیں ہوگا تو اس طرح تو نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ناکس چیزیں استعمال کریں ناکس دودھ استعمال کریں اور پھر اب دیکھیں یہ جو فوڈ آتھارٹی کی طرف سے کیمپس لگائے گے ان کا فائدہ اٹھائیں فری آف کاؤسٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گھر جو آپ کے جو خالص دودھ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہنس کا خالص دودھ جو ہے گوالہ دے کے جا رہا ہے وہ آپ جا کر لیب میں ٹیسٹ تو کروالے کہ واقعی میں وہ خالص ہے آپ کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو یہ پتا چل جائے گا آپ سو روپے کا دودھ لے رہے ہیں دو سو روپے کا لے رہے ہیں بھائی آپ اس کو پیسہ تو دے رہے ہیں جس کے آپ دودھ لے رہے ہیں جو بندہ آپ کو بہنس کا دودھ پروائیڈ کر کے جا رہا ہے آپ جو دودھ پروٹین کے لیے لے رہے ہیں کہ اس سے ہماری صحت بنے گی اگر رضاکارانہ طور پر مختلف شاپس ہیں بڑی بڑی جن کے نام ہے جو دودھ فروغت کر رہی ہیں وہاں سے آپ رضاکارانہ طور پر آپ ہنڈر روپیز کا دودھ لیں اور چیک کرائیں جا کر فوڈ آتھارٹی کو بتائیں کہ ہم یہاں سے لے کر آئیں آپ ان کے خواب ایکشن لیں بلکل ایسے ہی ہے جو دوسری عوام ہے ملاوٹ مافیا کے جو وار ہیں جو یہ ملاوٹی دودھ فروغت کر رہے ہیں اسے ہی بڑی سکی اور جو بیماریاں پیلنی ہیں اگر آپ دکان سے بھی دودھ لے کے آتے ہیں بل فرض آپ کے پاس جو ہے گوالہ دودھ دینے نہیں آتا آپ کوئی اپنی قریبی دکان سے دودھ لے کر آتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کروائیں آپ کو وہ کتنا دودھ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور کہاں کہاں تک وہ جاتا ہے ایون کہ ایک علاقے میں دودھ کی کوئی ایک دکان تو نہیں ہوتی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں تو آپ جو یہ محلے گلی محلوں کا جو کانسپٹ یا سیٹ اپ ہوتا ہے سوسائٹیز کا تو ایک چلیں الگ سیٹ اپ ہے لیکن آپ جو گلی محلوں کی بات کر لیں دون شہر کی بات کر لیں اصل کیمپس کی ضرورت تو ہی نہاں پر ہے ہزاروں کی تعداد میں نبیہ جو گوالے ہیں جو شیر فروشن کی شاپس ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور اس میں دیکھیں دودھ سے بنی ہوئی اور بھی تو چیزیں اور بھی چیزیں ہیں اپنے بچوں کو تکبیل کر ہم نے بچانے ہاں بلکل ایسے ہی ہے تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے لیے آپ نے خود سوچنا ہے کہ اچھا کیا ہے اور بڑا کیا ہے اور جو بھی آپ جو دودھ استعمال کرتے ہیں گھر میں بھینس کا جو بچوں کو پلانے کے لیے یا گھر میں چائے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو اگر ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کروالیں گے اور خاص طور پر جدیر ٹیسٹی لیے آپ کے روز مرا کی چیزیں ہیں آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے روز مرا کی چیز ہے آپ نے دودھ آپ نے بچوں نے پینا ہوتا ہے آپ نے بھی چائے پینی ہوتی گھر کے اندر دہی کا استعمال کرنا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو اگر دودھ ختم ہو جانا ہے یا دودھ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ چائے نہیں ملے گی اور چائے کے بغیر جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ چلتے ہیں اس کی ان کی صبح کا آغاز نہیں ہوتا کہ جو میرے پاس بھی چائے چائے کا کپنا ہو تو میرے سے شونی ہوتا تو یہ چیزیں جو دودھ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکن یہ دودھ ہے کتنا خالص یہ چیک کروانا یہ چیک کروانا ضروری ہے بلکل کیونکہ آپ جس دودھ کی چائے پی رہے ہیں جو دودھ آپ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں یا خود پی رہے ہیں وہ کتنا خالص ہے اس کی ٹیسٹنگ کروانا فود آثورٹی سے ضروری ہے فود آثورٹی کا ایک اہم کام جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ بھی کیا بتایا بھی دیکھیں جب کوئی محکمہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں روزانہ کی بیٹھ کے صرف بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اور یہ فود آثورٹی جو ہم نے ان کو بار بار اس چیز کو جو ہے وہ دکھایا آج مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے تھوڑی سی خوشی اتنی سی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ چلیں تھوڑے میں ہی صحیح لیکن ابھی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے تو آگے جا کے اور مزید جو ہے وہ اچھا کام کریں گے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی بہت شکریہ سلمان آپ کا اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم آگے بھی امید رکھتے ہیں کہ فود آثورٹی جو ہے وہ اور بھی مزید چیزوں کو جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں گے ابھی تو دودھ کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے لیکن ابھی اور جو غیر میاری اشیاء بزار میں فروغت ہو رہی ہیں جن میں کھانا پینہ اور ہوتلنگ کے جو یہ انتظامات اور نظام ہیں جس میں ایون کے وہ گوشت ہے جس پر میں نے سپیشل پروگرام کیا کہ مردار جانوروں کا گوشت جو ہے وہ فروغت ہو رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ فود آثورٹی والوں کو نوٹس لینا چاہیے اور آگے آنے والے ٹائم میں مجھے امید ہے کہ دودھ کی ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ جو مردار جانوروں کا گوشت فروغت ہو رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ خاص طور پر فود آثورٹی جو ہے وہ نوٹس لے گی اور اس کے بعد اس چیز پر جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس آتے ہیں ایک اور اہم موضوع لے کر میرے ساتھ رہیے گا